نمسکار ساتھیوں سبسکرائب کریں ایمیل فارمنگ چینل کو یوٹیوب پر کرسی سنبندت جانکاری پانے کے لئے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دو نئی بہترین قسمیں دکھانے والا ہوں کیونکہ کسان بھائی سمجھ نہیں پا رہے ہیں موسم کی دیری کو دیکھتے ہوئے کہ کون سی ویرائیٹی لگائیں کون سی نہیں لگائیں تو ساتھیوں اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کریں پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہمیں کون سی ویرائیٹی لگانا چاہیے کون سی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس بار مانسون لیٹ آ رہا ہے اس چکر میں ارلی میچروٹی کی ویرائیٹی ہی چوز کرنا پڑے گی تو ساتھیوں میں نے اپنے کھیت پر پچھلے بار دو ہزار بائیس میں جو ویرائیٹیاں لگائی تھی تو ان میں سے کون سی ویرائیٹیوں کا اچھا پرفرمنس رہا تھا وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دکھا رہا ہوں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ دونوں ویرائیٹیاں کافی اچھی ویرائیٹی ہے جو کہ آپ کو دو ہزار تئیس میں بھی اچھا اتفادن دینے والی ہے تو ساتھیوں آپ ان ویرائیٹیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے خیت میں کتی ساندار لگی ہے یہ تو ساتھیوں آپ بھی یہ ویرائیٹیاں لگا سکتے ہیں اور یہ ویرائیٹیاں جو دو میں نے لگائی تھی اچھا اتفادن بھی لیا ہے ان سے اور اس ویرائیٹیاں بھی اچھا اتفادن دینے والی ہے بیماریاں آتی نہیں ہیں اس میں اللیوں کا پرکوب بھی نا کے برابر رہتا ہے کیونکہ اس میں ایک ویرائیٹی میں تو رومیدار فلی رہتی ہے جو کہ اللی کم لگتی ہے اس میں تو ساتھیوں اس ویرائیٹی کا نام ہے جو پچھلی بار ریلیج ہوئی تھی اور جس نے کافی ساندار اچھا اتفادن دیا تھا تو اس ویرائیٹی کا نام دکھائیں بتانے والا ہوں میں آپ کو یہ ہے جبلپور انوس اندھان کی جیس 21 بہت تر جو کہ کافی ہائیڈ بھی لیتی ہے کافی اچھی ہے کم عمر کی ویرائیٹی ہے جو کہ لگ بھگ پنچان میں دن میں پک کر کے تیار ہو جاتی ہے تو ساتھیوں ارلی ویرائیٹی میں آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں اور دوسری ویرائیٹی جو ہے وہ میں نے لگائی تھی اس کا بھی اچھا اتفادن رہا تھا وہ بھی لگ بھگ سیم دن کی ہے تو ساتھیوں دوسری ویرائیٹی ہے بلیک بولڈ جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھ رہی ہے تو آپ اس ویرائیٹی کو بھی لگا سکتے ہیں کافی اچھا اتفادن نکل کر سامنے آئے گا ساتھیوں میں نے لگائی تھی ٹرائیگر کے دیکھ چکا ہوں اس لئے آپ لوگوں کو بھی سجیس کر رہا ہوں کہ آپ بھی یہ ویرائیٹی جرور لگائیں